ویسے ضروری نہیں پر ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک ضرور کر دیا کریں اس مووی کا نام ہے گولڈن سپائیڈر سٹی دو ہزار بائیس کہانی کی شروعات 1978 سے ہوئی جہاں ایک عورت ہمیں دکھائی گئی جو ایک پتلے کو اپنا ہزبن مان کر ایک تابوت میں بند کر رہی ہوتی ہے اس کا بیٹا جو ابھی چھوٹا ہی تھا اس بچے کا نام سیما کونگ تھا دراصل جب سیما کونگ بہت ہی چھوٹا تھا انہی کچھ مہینوں کا تو اس کے ڈیرڈ اپنے ریسرچ ٹیم کے ساتھ ایک مشن بھر گئے اس مشن میں وہ کوئی کیمپیریز کوج نے انڈرکران بنی ایک دنیا میں گئے پر آج تک وہ واپس لاٹ کر نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ اس کی موم نے سمجھ لیا کہ وہ مر گئی اور انہیں پتلہ سمجھ کر دفن کر دیا اب یہاں سے سن شفٹو کر جاتا ہے بائیس سال بعد جہاں سیما کونگ اب بڑا ہو گیا تھا وہ اور اس کا بوڈی گارڈ ایک کیو گار میں تھی جو یہاں ایک یمتی موتی کو ڈھوننے آئے تھی پر سیما کونگ اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا بلکہ اسے زبردستی یہاں پر بھیجا گیا تھا دراصل اس کی دوست کو ایک خطرناک آدمی جو ایک گنڈا ہے اس نے اگوار کر کے اپنے پاس بندی بنایا ہوا ہے اس گنڈے کا نام شیانگ تھا اس نے سیما کونگ سے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر تم وہ موتی مجھے لاکر دوگی تو میں تمہاری دوست کو چھوڑ دوں گا یہ گار بھی اسے نے بھیجا تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں گار کے سر پر کیمرہ لگا ہوا تھا جس کی مدد سے شیانگ سب دیکھ پا رہا تھا یہ جگہ سیما کونگ کو خطرناک لگی اسی لئے وہ رک جاتا ہے پر گار زبردستی اسے آگے بڑھنے کا کہتا ہے ایک جگہ جب یہ رکی تو سیما کونگ کو ریوار پر کچھ لکھا ہوا دیکھتا ہے جیسے اس نے اس جگہ پر ہاتھ لگایا اچانک زمین نیچے کی طرف جانے لگی تب اس کی دوست نے پڑھ کر بتایا کہ یہ تابوت سب سے پرانی راجہ کا ہے جو ایک ہزار سال پرانا ہے اور اس کے اندر ہی وہ موتی ہے اب اس کی دوست کافی ساری زبانوں کے بارے میں جانتی تھی اسی لئے وہ اسے پڑھ پائی اب جیسے ہی سیما کونگ اور گرڈ تابوت کھولتے ہیں تو تب یہاں ایک سپائیڈر مونسٹر آجاتا ہے ایک ایسا مونسٹر جو تھا تو مکڑی ہی لیکن اس کا سائز بہت ہی بڑا تھا کافی قطرناک دیکھ رہا تھا وہ کمتی موتی بھی اس کے گلے میں ہی تھا آتے ہی وہ سیما پر حملہ کر دیتا ہے ایک دم گود کر آیا تب اسی دیکھ کر وہ بھی ایک دم الرٹ ہو گیا اور اپنا نکیلہ روڈ لے کر اس کا سامنا کرنے لگا سیما بار بار اس کے موپر وار کر کر کے روک رہا تھا پیچھے دکیل رہا تھا پر سپائیڈر مونسٹر اتنا خطرناک تھا کہ اسے کچھ ہوئی نہیں رہا تھا وہ تو بس بار بار حملہ ہی کیا جا رہا تھا یہ دیکھ کر بوڈی گارڈ اس پر اندادن گولیاں چلاتا ہے جس سے سپائیڈر مونسٹر کو گصہ آ گیا اپنی طاقت سے وہ جال بنا کر گارڈ کو اس میں لپیٹ دیتا ہے پھر ایسی نگل کر گارڈ کو مار دیتا ہے پھر وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر سیما پر پھینک پھینک کے مارتا ہے لیکن یہاں سیما کو سمجھ لگ گئی تھی کہ اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے اس نے اپنا روڈ مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے سپائیڈر مونسٹر اس پر حملہ کرنے کے لیے آیا سیما نے اپنی نوکتہ روڈ سے اس کا سر ہی اڑا دیا لیکن حیرت اس سے بھی سپائیڈر کی موت نہیں ہوئی بس اس کے سر سے زہر نکلنے لگا پھر اس کے اندر سے ایک انسان جسم پاہر نکل آیا جو بہتی ڈراؤنہ لگ رہا تھا اور اب وہ دوبارہ سے سیما پر حملہ کر دیتا ہے سپائیڈر کی ٹانگیں اور وہ انسان جسم دونوں ہی سیما کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سیما دیوار پر سے کود کر روڈ کو سپائیڈر کے سر میں کسا دیتا ہے جس سے اب جا کر اس کی موت ہو پاتی ہے اس کے مرتے ہی انسان جسم کا بھی خاتمہ ہو گیا سپائیڈر مونسٹر کو ڈیر کرتے ہی سیما اس کے گلے سے وہ موتی حاصل کر لیتا ہے جس کے لیے وہ آیا تھا واپس آ کر یہ موتی وہ شانگ کو دیتا ہے تب شانگ اسی بتاتا ہے کہ یہ موتی دراصل ایک شہر جس کا نام گولڈن سیٹی ہے وہاں جانے کی چابی ہے جو ایک خاص قسم کا شہر ہے کیونکہ وہاں جا کر ہم جتنے چاہے اپنے عمر بڑھا سکتے ہیں اور تو اور کوئی ایسی بیماری جو ٹھیک نہیں ہو رہی اس کا علاج بھی وہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں اصل میں شانگ کو کینسر تھا تو وہ گولڈن سیٹی جا کر اپنے بیماری ٹھیک کرنا چاہتا تھا اور اب وہاں جانے کی چابی اس کے پاس آ بھی گئی موتی کی صورت میں اب شانگ سیما کو ایک تبو دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ دن پہلے سمندر کی نارے ملا جب یہ سارے بات کر رہی تھی تو تبو ات کی طرف سے ان کا دھیان ہٹ گیا تب اس میں رکھی لاش اٹ جاتی ہے جو سفید کپڑے سے لپڑے ہوئی تھی اب شانگ سیما کو کہنے لگا کہ گولڈن سیٹی تم جاؤگے پر جب اس نے منع کیا تو شانگ کی گارڈ نے اس پر گن تان دی بدلے میں سیما بھی اس پر گن تان دیتا ہے تب شانگ اپنے گارڈ کو گن نیچے کرنے کا کہہ کر سیما کو سمجھانے لگا بھئے لڑکے تم کیوں نہیں جانا چاہتے وہاں کہ تمہیں اپنے ڈیڈ کو نہیں ٹونڈنا ہوں جو ریسرچ جن کے ساتھ گئی تھی خوج کرنے اور واپس نہیں آئی بیٹا تمہارے ڈیڈ وہیں گئی تھی تو جاؤ میرا بھی کام کر دو اور اپنے ڈیڈ کو بھی ٹونڈ لاؤ پر حصے میں سیما یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانے والا اور رہی بات میرے ڈیڈ کی وہ نہیں ہے تب ہی اچانک تابوت والی لاش نیچے گر گئی جس کی آواز سن کر جب سپنے پیچھیں مڑ کر دیکھا تو وہ کافی ڈر گئی اس جس کا فائدہ اٹھا کر سیما اپنی دوست کا ہاتھ پکڑتا ہے اور سب کو گن دکھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر اس لاش نے جس فید کپڑا پینا ہوا تھا اس کا ٹکڑا سیما کی پینٹ میں پھس گیا سیما جیسے بھاگا لاش بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی اور اس کے گھر آ گئی سارے صورتحال کی وجہ سے سیما کافی ڈر گیا وہ سیدھا پولیس آفیسر کے پاس جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے لیکن جب پولیس آفیسر سیما کی ساتھ اس کی گھرائی چھان بین کرنے تو وہ یہ دیکھ کر کافی حیران رہ گیا کہ وہاں تو کوئی بھی کپڑے میں لپٹی لاش نہیں ہے وہاں بس ایک لڑکا اور سیما کی دوست بیٹھی تھی دراصل اس کی دوست نے لاش پر سے کپڑا ہٹا دیا تھا اور اس کے اندر سے وہ لڑکا نکلا جو ابھی اس کی دوست کے ساتھ بیٹھا تھا پولیس آفیسر کو دیکھ کر اس کی دوست اسے اپنی باتوں میں لگانے لگتی ہے کہ وہ کیا ہے نا سیما کا دماغ تھوڑا خراب ہے اس لیے یہ ایسی باتیں کہہ رہا ہے تو اس کی باتوں پر دیہان مت دیجئے یہ کہہ کر وہ آفیسر کو اپنے ساتھ لے گئی اسے واپس بھیج دیتی ہے جس کے بعد سیما اپنی دوست سے پوچھنی لگا وہ لاش کہاں ہے اور یہ آدمی کون ہے یہاں وہ سچ بتا دیتی ہے کہ جب میں نے لاش کے جسم سے سفید کپڑا اٹایا تو اندر سے یہ آدمی نکلا اب وہ آدمی گھر میں سیما اور اس کی مم کی تصویریں دے کر کافی حیران ہوا تصویر کو وہ سیما سے ملا کر دیکھنی لگا اور اسے بتاتا ہے کہ تم میرے بیٹی ہو میں خوش کرنے گیا تھا مجھے سب یاد ہے تم میرے بیٹی میں تمہارا باپ ہوں یہ سن کر سیما کو گصہ آ گیا وہ اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے چیزیں پھینک پھینک کر اسے مارنے لگا کہتا ہے کہ بکواس مت کرو میری ڈیڈ نہیں ہے کیونکہ وہ مر چکے ہیں ان کی باتوں کے دورانے سیما کی دوست بھی ہوش ہو کر گیر چاہتی ہے جب یہ دونوں اس کے پاس آ کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلا کہ جب یہ شانگ کی قبضے میں تھی تو اس وقت شانگ نے اسے زہریلی دوائی کھلائی جس وقت سے دونوں کافی پریشان ہو گئی کیونکہ اگر اسے سا دن تک زہر کا انٹیڈوٹ یعنی زہر ختم کرنے والی دوائی نہ دی گئی تو وہ مارے جائے گی تو اب سیما اپنی دوست کے جان بچانے کیلئی گولڈن سٹی جانے کیلئے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ شانگ گئی چاہتا تھا وہ آدمی سیما کو کہنے لگا میں وہاں گولڈن سٹی جا چکا ہوں سارا راستہ مجھے معلوم ہے تو میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جس کے بعد ہم ان تینوں کو ایک اڑتے ہوئے شپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ انڈرگراؤنڈ دنیا میں جا رہے تھی جہاں گولڈن سٹی ہے یہاں سیما کی دوست اس آدمی سے پوچھنے لگی کہ اب تب ات میں کیسے بند ہو گئی تھی تو وہ بتاتا ہے کہ 1978 میں میں اپنی پروفیسر اور سائنٹسٹ کی ٹیم کے ساتھ گولڈن سٹی گیا تھا جب ہم کھوش کر رہے تھے تو ہمارے اوپر ایک جائنٹ سپائڈر مانسٹر نے حملہ کر دیا جس کا سائز بہت ہی بڑا تھا اس کی بڑے بڑے خطرناک جالی تھے جو اس نے چاروں طرف پھیلا دی ہمیں پکڑنے کے لیے جالے اتنے مضبوط تھے کہ ان کی مدد سے وہ بھارے چیزیں بھی اٹھا پا رہا تھا میں جب اس کی جالے کاٹ رہا تھا تو جائنٹ سپائڈر نے مجھ پر وار کر کے دور پھینک دیا میں سیدھا تابوت کے اندر آتی گرا وہ تابوت اڑنے والا تھا اس میں جیسے آگ جلی وہ وہاں سے اڑ گیا اور میں یہاں آ گیا جب یہ ساری باتیں وہ لڑکی کو بتا رہی تھے کہ تب یہاں سیما آ جاتا ہے اسی آدمی کی باتوں پر یقین نہیں تھا گسی میں وہ پوچھنے لگا آپ ایک بات بتائیں جب آپ وہاں گئے تو اس فلم کے ڈیریکٹر بن کی گئی یہ ڈیٹیکٹیو پولیس آفیسر جو تم جالے کاٹ رہے تھے جس پر وہ اسے بتاتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تم اسے فلم سمجھ رہے ہو جبکہ میں سلچ کیا رہا ہوں میں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا گولڈن سٹی میں تب ہی ان کے سامنے گھنی کالی بادل آ گئی جسے دیکھ کر پہلے تو یہ پریشان ہو گئی پر شپ کی اڑان تیز کر کے جیسے تیسی وہاں سے باہر نکل آتی ہیں پھر ایک جگہ پر آ کر باری باری کوچ جاتی ہیں اب سیما اور اس کی دوستوں نیچی زمین پر آ گئی تھی پر وہ آدمی نہیں کیونکہ ان کا بیگ پیڑ پر اٹک گیا تھا اور وہ وہاں لے اٹک گئی تھی سیما اسے بتاتا ہے ارے بھائی ذرا اپنے سائیڈ میں تو دیکھو سامپ بیٹا ہے آدمی نے جیسے سائیڈ میں دیکھا وہاں سچ میں سامپ تھا وہ ٹنک مارنے کے لیے جیسے آگے بڑھا آدمی کافی ڈر گیا سیدھا نیچے آگر گرتا ہے اور اب وہ بھی ان کے پاس آ گیا اس سے پہلے وہ آگے بڑھتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو انہیں خطرناک سمجھ کر اپنے اپنے ہتھیار ان کی طرف کر دیتے ہیں ان کے جسم پر ایکی طرح کی نشان دے کر وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ ایک قبیلہ ہے جو اس راجہ کے لوگیں جنہیں مرے ہوئے ہزار سال ہو گئے ہیں یہ لوگ دونوں پر ہم نہ کرنے ہی والی تھے کہ تب یہاں سیما کی دوست آ گئی اس نے اس قبیلے پر گنت آنے ہوئی تھی جسے دیکھ وہ سارے یہاں سے بھاگ گئے اب جب یہ آگے بڑھے تو آدمی کا پیر ایک پیڑ کی جڑ میں اٹک گیا اور ایسا ہوتی اس جگہ سے کالا دھوان اٹنا شروع ہو جاتا ہے یہ پیڑ بہت پرانا اور بڑا تھا وہاں بڑی سی کیو جیسے جگہ بھی بنے ہوئی تھی جس کے اندر جیسے وہ آدمی گیا بتاتا ہے کہ یہاں ایک راستہ ہے نیچے تم لوگ بھی آ جاؤں تب سیما اور اس کی دوست ایسے کرتے ہیں اندر جا کر یہ کافی نیچے بڑی سی کیو میں آ گئی جہاں کی دیواروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا سیما کی دوست ایک دیوار پر لکھے ہوئی لائن پڑھ کے سناتی ہے کہ آگے گولڈن سیٹی جانے کا راستہ ہے جو بھی گولڈن سیٹی میں آتا ہے وہ واپس نہیں جا پاتا کیونکہ وہاں پر بہت سارے سپائیڈر مونسٹر ہیں اور ان کا لیڈر جائٹ سپائیڈر مونسٹر اب یہ تینوں ایک کیپسول کھاتے ہیں تاکہ انڈر گراؤنڈ کے ماحول کا اثر ان کے جسم پر نہ پڑھیں اور یہ مارے نہ جائیں تھوڑا آگے بڑھنے پر ان کے سامنے ایک دروازہ آیا جس کے کھلتے ہیں جب یہ اندر آئے تو وہاں ایک مورتی پڑے ہوئی تھی سیما کی دوست بتاتی ہے کہ یہ مورتی نہیں بلکہ دروازہ ہے اس کے سینے پر جب تم ہاتھ لگاؤ گی تو یہ راستہ کھل جائے گا اس کی بات سن کر سیما نے ایسا ہی کیا اس کے سینے پر ہاتھ لگاتے ہی سچ میں دروازہ کھل گیا اور یہ اندر آگئی یہی ہمیں شانگ اور اس کی لوگ دکھائے جاتے ہیں جو سیما کا پیچھے کرتے کرتے یہاں آگئی تھی اب ان لوگوں کے اندر آنے پر ایک اور دروازہ سامنے آگیا جس کے اندر جیسے سیما وہ موٹی رکھتا ہے دروازہ کھل گیا اور یہ لوگ اس کے اندر آگئی اس جگہ کو دیکھ کر سبھی کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر بہت ساری کبریں تھی یہاں ایک جگہ کچھ لکھا ہوا تھا اسی پڑھ کے سیما کی دوست بتاتی ہے کہ یہاں ٹوٹال نو مورتیاں ہیں جبکہ دس انہیں چاہیں گے اس کا مطلب دسویں مورتی کہیں پر چھوپی ہوئی ہے یہ سنکر سیما ایک سکینر جزوں کو ڈھوڑنے والی ڈیوائس نکالتا ہے اور یہ لوگ دسویں مورتی کا بتا لگواہ لیتے ہیں جو یہی اوپر ہی تھی وہ آدمی ایک کبر کے پاس آتا ہے اس پر ایک چیرہ بنا ہوا تھا آدمیوں نے بتاتا ہے کہ ہمیں اس کی موں میں کھونڈ ڈالنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے گولڈن سٹی کا دروازہ کھول جائے گا پر سیما کانگ اس کی بات نہ مان کر کوئی آم سا نکوڈی اس کی موں میں ڈال دیتا ہے ایسا کرتی ایک تابوت اوپر آ گیا جب یہ لوگ تابوت کا ڈھکنے ٹاگر دیکھتے ہیں تو وہاں کافی لمبی کیو گارڈ تھی جو بہت نیچے جا کر تھی بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی وہ اسے دیکھ رہے تھے کی طبیعہ اکود کر ایک سپائیڈر آیا جو ان پر حملہ کر دیتا ہے جیسے جیسے وہ ان کے پاس آ رہا تھا اس کا سائز بڑھتا جا رہا تھا اس کی جلد کافی عجیب تھی ہرے رنگی نوکدار کانٹوں والی سپیڈ تو اتنی تیز تھی کہ سیکنڈز میں ہی وہ تینوں پر باری باری حملہ کیے جا رہا تھا حالانکہ سیما بھی اس کا سامنا کرتا ہے راڈ سے اسے پیچھے تکیلتا ہے اور اس کے پیٹ پر بھی کئی بار وار کرتا ہے لیکن سپائیڈر مانسٹر کو کچھ نہیں ہوتا اب جو آدمی تھا یہ سب دیکھ کر وہ سیما کی مدد کرتا ہے سیما سپائیڈر کے اندر زور سے اپنا روڈ گھسا دیتا ہے اور یہ دونوں اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہیں جسے اب جا کر اس کی موت ہوئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سپائیڈر کے مرتے ہیں یہاں پر اور بھی کئی سارے سپائیڈر آ جاتے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لئے یہ دونوں کافی ڈر گئی فوراں بھاگتے ہیں پر کیونکہ سپائیڈر کی تعداد کافی زیادہ تھی اور سائز بھی ان کا بہت بڑا تھا تو وہ ان کا راستہ رو کر چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اس سے پہلے وہ انہیں مارتے ہیں یہاں پر شانگ کے ٹیم آگئے جو سپائیڈر پر اندردن گولیاں چلانے لگتے ہیں ان میں سے کچھ سپائیڈر گولیاں لگنے سے مارے بھی گئے پر کچھ تو کود کر گارڈز پر حملہ کر کے اٹھا اٹھا کے دور پھینک رہے تھے اور اس طرح سے وہ اسے لوگوں کی چار چلے گئے اس کے بعد شانگ جب وہاں آیا تو اس آدمی کو دیکھ کر کافی حران رہ گیا پوچھنی لگا علی کہہ تم سچ میں زندہ ہو اپنی آنکھوں سے گولڈن سیٹی کی نئی زندگی کا ثبوت دے کر اسے بھی ایک ان ہو گیا کہ ہاں سچ میں یا انسان اپنی زندگی لمبی کر کے نئی زندگی پا سکتی ہیں دراصل اس نے بھی پہچان لیا تھا کہ یہ سیما کے ڈیڈ ہیں اسی لئے اب ہم بھی انہیں سیما کے ڈیڈ ہی بولائیں گے سیما شانگ کو کہتا ہے کہ تم نے میری دوست کو جو زہر دیا تھا اس کا اینٹیڈور دو تاکہ ہم اسے بچا لیں پر وہ منع کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے نئی ایک شرط پر پہلے تم مجھے گولڈن سیٹی کا راستہ بتاؤ جس سنکر سیما کی ڈیڈ انہیں غلط راستہ بتا دیتے ہیں جس کے بعد شانگ اور اس کی گارٹ اسی راستے کی طرف بڑھنے لگیں جس سے اس کا فائدہ اٹھا کر سیما اس کی دوست اور اس کی ڈیڈ تابوت والی کیو میں کوچ جاتے ہیں پر جاتے جاتے سیما کاؤں ایک جدوی رسے کی مدد سے شانگ کی جیپ سے وہ اینٹیڈوٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چاہتا ہے جب تک اس بارے میں شانگ کو پتا چڑا دیر ہو گئی کیونکہ تابوت کا دروازہ بند ہو گیا تھا تینوں جب کیف سے کت کر نیچے جا رہی تھی تو ایک جگہ پر آ کر اٹک جاتے ہیں سیما کی ڈیڈ بتانے لگے کہ ہمیں یہی روکے نہیں رہنا بلکہ اور نیچے جانا چاہیے پر سیما ان کی بات مانے سے منع کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ نہیں اگر ہم اور نیچے گئے تو مارے جا سکتے ہیں اور اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس کی ڈیڈ نیچے گود گئی جہاں پانی تھا ان کی بیشی پر سیما اور اس کی دوست کو بھی گودنا پڑا یہ گول گول جھڑنے میں گھومتے ہوئے ایک بہت بڑی ندی میں آ کر گرے آگے جب یہ بڑے تو دوسری دنیا میں آ جاتے ہیں ندی سے نکل کر یہ جنگل کی راستہ ہی آگے بڑھ رہے تھے جہاں بیچ میں اس کی ڈیڈ سیما کو پکڑ کے اس کی موم کی بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں ٹھیک ہے نا جس سے سیما کو گسہ آ گیا وہ کہتا ہے کہ تم بائیس سال تک ہم سے دور رہی تمہیں ہماری ذرا یاد نہیں آئی اگر تم واقعی میری ڈیڈ ہوئے تو میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گا اگر تم نے زبردستی ہماری زنگی میں گسنے کی کوشش کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا جو سن کر اس کی ڈیڈ کو کافی برا لگا آگے بڑھ کر ایک عجیب سے جگہ پر آ گئی جہاں بہت سارے بڑے بڑے مشرومز کے پیڑ تھیں تب ہی سیما کے ڈیڈ ایک عجیب سے پودے کو دیکھتے ہیں جو ایک لاش کو اپنے ساتھ لی جا رہا تھا اور یہ لاش بھی سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کے اوپر جالے لگے ہوئی تھی یہ دیکھ کر سیما کے ڈیڈ کوت کر اس لاش کو پکڑ لیتی ہیں جبکہ سیما اپنے چاکوں سے اس پودے کو کار دیتا ہے جب یہ لوگ کپڑا پھڑ کر اس لاش کو دیکھتے ہیں تو سیما کے ڈیڈ رو نہیں لگے کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری پروفیسر کی لاش ہے تب یہ بڑا ہی عجیب نظرہ دیکھتے ہیں دراصل وہاں پر بہت ساری لپٹی لاشیں تھیں جن کے اوپر مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے اور وہ عجیب پودہ جو سامب جیسا دیکھ رہا تھا سارے لاشوں کو اپنے ساتھ زمین کی اندر لے جا رہا تھا اتنے ہی دیر میں یہاں شیانگ اور اس کے گارڈز آگئیں وہ انڈینوں کو گن پوائنٹ پر پکڑ کر بندی بنا لیتی ہیں وہ بس مارنے ہی والے تھے کہ تب ہی ان پر اوپر سے ان کترناک پودوں کا حملہ ہو جاتا ہے اس پودے کی بہت ساری شاکھیں تھیں جن کا موہ بلکل سامب جیسا لگ رہا تھا وہ سب ہی گارڈ کو اٹھا اٹھا کر مارتے جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پودوں میں جان ہو ایک گارڈ سیما سے لڑنی لگا وہ اسے مار ہی دیتا کہ تب یہاں ایک پودہ آ کر اسے پورا ہی اپنے اندر سامان لیتا ہے اور پھر اٹھا کر اپنی ساتھ لے گیا اپنی جان بچا کر سیما اور اس کی دوست جیسے بھاگے پودوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا وہ دونوں کو پکڑ لیتا ہے اپنی شاکھوں میں جکڑ کر لے جا ہی رہا تھا کہ تب ہی سیما کے ڈیٹ اس پودے کو کاٹ کر دونوں کی جان بچا لیتی ہیں اس موگے کا فائدہ اٹھا کر شیانگ سیما کے ڈیٹ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس کے بعد اس کی دوست سیما کو سمجھاتے ہیں کہ وہ تمہارے ڈیٹ ہیں سچ میں جبھی تو انہوں نے تمہاری جان بچائی پر وہ اس بات پر بھی یقین نہیں کرتا آگے جب وہ بڑا توسک ڈائری مینی جس پر لیکھا تھا کہ انیس سو ٹھتر میں ایک آدمی اپنی سائنٹس ٹیم کے ساتھ یہاں گولڈن سٹی آیا تھا پر ان پر جائنٹ مانسٹر کا حملہ ہوا مانسٹر کے وار سے وہ آدمی تابوت کے اندر گیرا اور اس گولڈن سٹی سے نکل کر یہاں سے باہر آ گیا وہ کیونکہ محفوظ کپڑے میں لپٹا تھا یہی وجہ ہے کہ اس کی عمر نہیں بڑی یہ پڑھ کے سیما کو شک ہوا کہ کہیں وہ آدمی یہ میری ڈائڈی تو نہیں جو ابھی میرے ساتھ ہیں اب ہم سیما کے ڈائڈ اور شیانگ کو دیکھتے ہیں جو آخر کار گولڈن سٹی آ ہی گئے تھے اور یہاں آ کر شیانگ اور اس کی لوگ بہت کچھ تھے گصہ آ گیا اور وہ اسے پیٹنے لگا پر تب یہاں سیما آ جاتا ہے جو سبھی گارڈ پر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے وہ پھر شیانگ سے بھی لڑتا ہے اسے پکڑ کر اپنے ڈائڈ کی جان بچا لیتا ہے کیونکہ دائرے پڑھ کے اب اسے بھی کن آ گیا تھا کہ یہی میرے ڈائڈ ہیں پر شیانگ خود کو چھڑا کر سیما کو ہی پکڑ کے اس کا گلہ اپنے کھونے سے تبانی لگتا ہے سیما مرنے والا تھا کہ تب یہاں اس کی دوست آ گئی حالانکہ وہ اپنے دوست کو آواز لگاتا ہے پر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی ہے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ کر سیما کی ڈائڈ اٹھیں شیانگ پر حملہ کر دیتی ہیں اور اس طرح سے دنوبہ بیٹے کی جان بچ گئی اب سیما کی دوست ایک جگہ پر آ کر اپنے ہاتھ سے ایک مشین کو آن کرتی ہے اور دعا مانگنے لگی جہاں تب ہی سیما اور اس کے ڈائڈ کے سامنے ایک 3D ویڈیو چلنے لگی جو دیکھ کر انہیں پتا چلا کہ ایک ایلین سپیشپ گولڈن سٹی سے ٹکرا آ گئی تھی جسے گولڈن سٹی اور وہ سپیشپ یہاں آ گئے جبکہ باقی سارے سپیشپس ادھر ادھر گر گئے تب ہی یہاں وہی جائٹ سپائیڈر مونسٹر آ جاتا ہے جس کے سامنے سیما کی دوست گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعا کرنے لگی یہ دیکھ کر سیما کو یاد آتا ہے کہ میری دوست کے جسم پر بھی بلکل ویسا ہی نشان تھا جیسا راجہ کے لوگوں کے جسم پر تھا یعنی قبیلے کے ان لوگوں پر جنہوں نے انہیں پکڑ لیا تھا یہ دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ میری دوست نے مجھے دھوکہ دیا وہ بھی ان سب کی ساتھ ہی ملے ہوئی تھی ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی وہ جائنٹ سپائیڈر مونسٹر اس کی دوست پر حملہ کر کے ایسے نکل جاتا ہے اب یہیں شانگ کو بھی ہوش آگئی وہ جیسے اٹھا سپائیڈر مونسٹر اس پر بھی حملہ کر کے اپنے جلوں میں جکر لیتا ہے اور پھر اسے بیکھا جاتا ہے جس کے بعد وہ سیما کے ڈیٹ کے پیچھے پڑ گیا اس سے پہلے وہ نے مارتا سیما ان سے لڑنی لگا جس سے اس کی ڈیٹ دور جاگر گرے اور جائنٹ سپائیڈر بھی ایلین سپیکشپ میں اٹھا گیا پر وہ دوبارہ سے باہر نکل کر سیما کے ڈیٹ پر حملہ کر دیتا ہے اس بیچ اس کے ڈیٹ نوکینے اتیاروں والی رسی سے مونسٹر کو پیسانے کے لیے ٹریپ جوال بچھاتے ہیں اس ٹریپ کی طرف جیسے سیما گونگ آیا مونسٹر بھی پیچھے آ جاتا ہے اور زور سے ایلین شپ سے ٹکرا جاتا ہے جس سے وہاں دھماکہ ہو گیا کیونکہ ایلین شپ تباہ ہو گئی تھی اس جگہ کا خاتمہ ہوتے دیکھر سیما کے ڈیٹ اسے ایک تابوت میں بند کر دیتی ہیں اور ایک تصویر دیتی ہیں پوچھنے لگے میری بیٹی تم تو مجھے مل گئی ہو بتاؤ تمہاری موم کیسی ہے تب یہاں سیما بتاتا ہے کہ آپ کی جانن کی بات ہم نے آپ کو بہت دونڈا پر جب آپ نہیں ملی تو موم نے آپ کی ساری تصویریں دفن کر دی انہوں نے سوچا آپ مر گئے تو ایک تابوت کی اندر ایک پتلے کو آپ کی لاش سمجھ کر دفن کر دیا اس کی بات موم کی بھی موت ہو گئی یہ سن کر اس کی ڈیٹ کو بہت دکھ ہوا پر وہ گولڈن سٹی کی تار کو نکال دیتی ہیں جسی تابوت اڑ کر یہاں سے باہر نکل گیا سپائیڈر مانسٹر نے اس کی ڈیٹ پر حملہ کر کے جان سے مار دیا جس کی بات اس پوری جگہ پر کافی بڑا تھماکہ ہو جاتا ہے اور سب کتم ہوتے ہی جائٹ مانسٹر بھی مارا جاتا ہے جس کی بات ہمیں ایک شپ دکھائی جاتی ہے اس میں ایک گروپ تھا وہ لوگ گیم کھیل رہے تھے تب ہی انہیں پانی میں ایک تابوت دیکھتا ہے جسے وہ شپ کے اندر لے آتے ہیں تابوت کو کھولنے پر اس کے اندر سے سیما نکلتا ہے جو بلکل صحیح سلامت تھا لیکن تابوت کے کھلتے اس کی نیند کھل گئی وہ پوچھتا ہے کہ اس وقت کون سا سال چل رہا ہے تب وہ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ اس وقت سن 2010 چل رہا ہے جس کا مطلب تھا کہ پھر سے کہانے میں کافی سال گزر گئی اور وہ ٹائم سیما نے بھی اپنے ڈیٹ کی طرح تابوت کی اندر رہ کر گزارا اور اس کی عمر نہیں بڑی اور اسی کے ساتھ یہ فلم ادھری ختم بچاتے ہیں